میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں اچھی اور بری صحبت کے بارے میں کلام جاری و ساری ہے اور آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اچھی صحبت بساوقات کم اثر رکھتی ہے یہ بللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور بری صحبت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا بری صحبتیں اختیار کرنے سے منع فرمایا اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی تلقین فرمائی تو پہلے ہم بری صحبت کا وبال اور جو بری صحبت ہے اس کے بارے میں کیا شرع حکم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے تو سورہ توبہ کی آیات چل رہی تھی اور اس میں موضوع یہ تھا یعنی بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ منافقین ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے عذر بنا کر جھوٹے آزار بنا کر پیچھے رہنا پسند کیا تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو پہلے ہی یہ بتا دیا جب آپ واپس آنے لگے کہ یہ اس طریقے سے جھوٹے عذر بنا کر پیچھے رہ گئے ہیں اور اب آپ کے سامنے جھوٹ بول کر اپنے عذر بیان کریں گے اور پھر اللہ تعالی نے ایک حکم اشارت فرمایا جو میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کیا تھا اور آپ ان میں سے کسی پر بھی جو مر جائے کبھی بھی نماز مت پڑھئے گا یعنی نماز جنازہ دا نہ کریں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں یعنی دفن وغیرہ کے معاملے میں بھی آپ شریک ہرگز نہ ہوں تو یہ ہے ایک اخلاق جو بدعقیدہ شخص کے لیے شریعت نے بتایا ہے تو بری صحبت جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی تھی کبھی تو انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اگر بدعقیدگی کے ساتھ کسی کے صحبت اختیار کی جائے تو پھر انسان کے عقیدے پر بھی اثر انداز ہو کر اسے خراب کر دیتی ہے تو اب اس صورت میں شرعی حکم قرآن عظیم کا یہی ہے اخلاق حسنہ یہی بیان کیا گیا کیونکہ جو طریقہ جو سنت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی وہ قبیح یا غلط ہوئی نہیں سکتی ہے وہ خراب نہیں ہو سکتی ہے وہ حسنی ہوگی اچھی ہوگی بہتر ہوگی اور یقینا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر اخلاق جو بہترین اخلاق تھے ان کے حامل تھے اور ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے بھی تشریف لائے تھے تاکہ لوگ اس کو سنت کے طور پر اپنائیں اور اپنے آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں تو اخلاق یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کی صحبت بدعقیدگی کا باعث بنے گی تو پھر اس سے دور رہنے کا حکم شرع ہوتا ہے انسان کا خراب ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاقیاں کرتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط تقیدیں رکھتا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان اہلِ بیتِ اطحار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادِ پاک کے بارے میں اس کے فاسد خیالات ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم ہوتا ہے پھر یہ بدعقیدگی جتنی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلے جاتی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ صرف گمراہی تک ہوتی ہے جو حد کفر تک نہیں پہنچتی اور کبھی اس کو اروج اتنا ہوتا ہے کہ حد کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے تو بہرحال یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مقدار کیا ہے کہاں تک انسان پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا بس اتنا ہی سمجھنا کافی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے اجتماعی عقائد سے دور ہے اور بدعقیدگی اختیار کیے ہوئے ہیں چاہے وہ حد کفر تک نہ ہو انسان کو اس کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں اخلاق حسنہ یہی ہے کہ اس سے میل جول نہ رکھا جائے اگر وہ مر جائے مثال کے طور پہ تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا جائے کفن دفن کے معاملات میں شریک نہ ہوا جائے چاہے وہ اب یہ حکم چکے مطلق ہے یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ تمہارے محلے والا ہو کوئی اجنبی ہو تو یہ عمل اختیار کرنا لیکن برادری والا ہو خاندان والا ہو کوئی کزنز وغیرہ ہو قریبی رشتہ دار ہو تو پھر شرکت کر لینا اصل معاملہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس میں خراب قسم کی آدات ہیں چاہے اس کی یا پھر بدعقیدگی ہے اس سے اشتناب کرنا چاہیے اور یہ میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بدعقیدہ نہیں ہوتا ہوتا خوشعقیدہ ہی ہے لیکن اس کی عمل میں کمی کوتا ہی ہوتی ہے پھر عمل بھی ہمارے ہاں دو طرح کا ہوتا ہے کہ بعض عامال ایسے ہیں جن کو اب ہماری نگاہوں میں بہت معمولی سا سمجھا جاتا ہے ہم اس کو اتنی بڑی اہمیت دیتے نہیں ہیں حالکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ وہ بڑے گناہ ہیں مثال کے طور پر نماز قضا کر دینا اسی طریقے سے بدنگاہی کرنا اسی طرح غیبت اور چغلی میں مبتلا ہونا اگر کوئی شخص انتقال کر جائے بے نمازی ہو غیبت چغلی میں مجھول ہو ہم اس کو گناہ اتنا بڑا نہیں سمجھتے حالانکہ بڑا ہے اور بعض گناہ ایسے ہیں یا عمال ایسے ہیں جنہیں ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اب بھی مثال کے طور پر کوئی آدھی شرابی ہو کوئی ہیرین پیتا ہے چرسی موالی ہے اور یا پھر زینہ کا ارتکاب کرتا ہے کھلا ہم کھلا پتا ہے تو اب اگر وہ مرے گا تو ہم اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں ایسے خودکشی کوئی کر کے مر جاتا ہے تو ہمارے محول میں عرف میں اس کو بڑے گناہ شمار کرتے ہیں تو ایسے اگر کوئی گناہ میں ملوث ہو جس کو واقع عرف میں بھی بڑا سمجھا جاتا ہے پہلے تو ہم وہ لے لیتے ہیں کہ جو چھوٹے گناہ سمجھے جاتے ہیں جیسے بے نمازی پن حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے میں نے وہی باپ کو ارس کیا کہ ہمارے معاشرے میں تو اس میں تو عوام اور خواس دونوں شریک ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں اس اعتبار سے کہ اس میں مطلب کہاں کہاں تک انسان اشتناب کرے گا ہر دوسرا جنازہ بے نمازی کا ہے تو اگر کوئی مثال کے طور پہ عوام تو چلے نماز پڑھے خواس اگر یہ سوچ کر نہ پڑھے کہ نہیں اگر میں پڑھوں گا تو شاید جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں گے جو بغیر داڑی والے ہیں وہ داڑیاں رکھنا شروع کر دیں گے اور جو مطلب غیبت چغلی کرنے والے ہیں وہ غیبت چغلیاں چھوڑ دیں گے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے نہیں پڑھنا چاہئے لیکن اب اتنا زیادہ چیز عام ہو جاتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے اب آپ اس کو اگر بنیاد بنا کے جنازے سے پیچھے ہٹیں گے اس کا اتنا کوئی فرق نہیں پڑھے گا تو اس لیے اس جنازے میں شرکت میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص آدھی شرابی ہے خودکشی کر لیتا ہے یا مطلب جیسے میں نے کہا کہ زنا ماذا اللہ بہت زیادہ کرتا ہے اس کے لیے عوام تو اس کی نماز پڑھ سکتی ہے خواص کو بہت احتیاط چاہیے اگر یہ معروف ہے تو خواص کو چاہیے اس جنازے میں شریک نہ ہو اس سے عبرت ضرور حاصل ہوتی ہے یہ کوئی خودکشی کر لی کسی نے تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے گا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے فقہ نفی کے روشنی میں اگر اس نے حلال سمجھ کر خودکشی نہ کی ہو تو وہ مسلمان ضرور ہے اگرچہ وہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور اگر کسی طریقے سے ظاہر ہو جائے کہ اس نے خودکشی کو حلال سمجھا ہے مثال کے طور پر کوئی خط لکھ کر چلا گیا کہ میرے ندیخ خودکشی کوئی حرام نہیں ہے میں ایک اچھا اور حلال کام کر رہا ہوں یوں مثال کے طور پر ماذا اللہ وہ لکھ کر چلا گیا تو پھر یہ سمجھ لیں کافر ہو گیا کیونکہ جو گناہ کبیرہ کو حرام ایسے حرام کو جس کے بارے میں نصوص وارد ہوئی ہو واضح طور پر اسے حلال سمجھ کے کرے گا تو فقہا کی نگاہ ہمیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے چنانچہ اگر خودکشی کی تو جنازہ تو بہرحال پڑھا جائے گا تو عوام پڑھیں خواست جب پیچھے ہٹیں گے تو پھر دوسروں کو عبرت حاصل ہوگی اور ضرور حاصل ہوگی کیونکہ ان بڑے گناہوں کو ویسے ہی لوگ بہت برا سمجھتے ہیں اور پھر اس طریقے سے اگر اکابرین اس جنازے میں شرکت نہ کریں تو اور زیادہ اچھا اثر ہوگا میں بڑی معادرت چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ کسی کے لیے مطلب تکلیف کا باعث بنے لیکن ایک حکم شرع بیان میں کر رہا ہوں جیسے ابھی پچھلے دونوں معروف ہوا خبروں وغیرہ میں آیا کچھی شراب پی کر بہت سارے لوگ مر گئے ہیں تو اب کس قدر عبرتناک موتیں ہیں آپ اندازہ کریں کہ شراب پی کر اور آدمی مرا ایسوں کے جنازے میں خواست کو شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو معاشرے کو عبرت حاصل ہو کہ پہلے ان افعال کو برا سمجھا جاتا ہے اور اب معظم دینی بھی اگر ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے تو اور زیادہ یہ چیز اثر انداز ہوگی اور ان چیزوں سے نفرت پیدا ہوگی اور اگر کوئی اس کی پرواہ نہ کرے معظم دینی کہ اگر وہ نہ پڑھتا تو لوگ عبرت حاصل کرتے اور وہ پھر جا کے پڑھ رہا ہے تو یہ بری چیز ہوتی ہے لیکن بدعقیدگی کے اندر کوئی متعبی تو عامال کی تھی بدعقیدگی اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کا حکم شراب بالکل یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی جو بدعقیدہ ہو اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی جائے اور کفن دفن میں اس کے بالکل نہ جائے جائے کوئی متعب تازیت کی حاجت نہیں ہے جو بدعقیدگی میں واقعی مبتلا ہو پہلے لیکن یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی و بدعقیدہ ہے اس کے بعد تو اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیوی لحاظ سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات کہہ دے تو دل پر لے جاتے ہیں اور سال ہا سال تک گفتگو نہیں کرتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں اور مطلب کہتے ہیں اس کے شکل تک دیکھنا میں پسند نہیں کرتا ہوں لیکن عقیدے کے اعتبار سے اگر کسی رشتہ دار میں بگاڑ پیدا ہو جائے اس کا دین اس کے ساتھ ہے ہمارا دین اس کے ساتھ ہے اب ان چھوڑے چھوڑی باتوں کے رشتہ داری تو ختم نہیں کی جاتی نا تو یعنی دنیاوی بات ہوتی تو رشتہ داری آپ ختم کر دیتے اور دینی بات ہے تو رشتہ داری ختم نہیں کی جاتی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے جس کے وجہ سے تعلق جو غم والا تعلق ہے کبھی انسان خوشی میں شریک نہ ہو کوئی اتنا فیل نہیں کرتا لیکن غمی میں شریک نہ ہو تو بہت زیادہ فیل کرتا ہے تو ایسے نازک موقع پر بھی حکم فرما دیا گیا کہ ہرگز شرکت کی حاجت نہیں ہے اس لئے برادری اپنے مقام پر خاندان دوستی اپنے مقام پر لیکن عقیدہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نگاہوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے تو ایسے کی صحبت اختیار نہ کی جائے اور نہ اس کے جنازے وغیرہ میں شرکت کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بے شک یہ لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے منکر ہوئے اب حالانکہ کلیمہ پڑھتے تھے یہ منافقین لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منکر اس لئے قرار دیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے کہ انسان چند عقائد کو اختیار کرے اور چند میں جمہور کی مخالفت کرے اور وہ بھی ایسے نازک مسائل کہ جو کفر اور اسلام کے لئے ایک سرحد کسی حیثیت رکھتے ہوں اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہئے تو ایسے ان کو منکری قرار دیا اور فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور وہ فسق کی حالت میں ہی مر گئے اور پھر آگے فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اور اے سننے والے تجھے ان کے اموال اور ان کی اولاد تعجب مبتلہ نہ کریں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ مَحَضُ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنِيَا کہ انہیں ان نعمتوں کے ذریعے دنیا میں عذاب میں ایک آزمائش میں مبتلہ رکھے وَتَذْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کا دم اس طرح نکلے کہ وہ حالتِ کفر پر ہوں اب آپ اس سے اندازہ کریں ایک ہمیں اور اشارہ کیا گیا کہ اگر کسی کے بری صحبت ہے عمل کے لحاظ سے یا عقیدے کے لحاظ سے تو اس کو اس لیے نظرانداز نہ کریں کہ جی اس سے کچھ ہمیں فائدے حاصل ہونے والے ہیں بعض لوگ دوستیاں اس لیے بھی قائم رکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے گھماتا پھراتا ہے کھلاتا پھلاتا ہے کبھی سینمکہ ٹکٹ دے دیتا ہے اور ذرا گھرور اس کا بہت اچھا ہے گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے تھوڑا سا ویکنڈ پہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں سارے ہولڑ بازی ہوتی ہے اس کے گھر والے منع بھی نہیں کرتے ہیں تو ذرا لطف آتا ہے تو ایسے جب معاملات ہوتے ہیں تو انسان بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے نعمتوں کو دیکھ کر اور پھر بے عملی اور بد عقیدگی کو نظرانداز کر دیتے ہیں یوں ہی رشتہ داروں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے اب وہ چاہے ہیروین کے بیچ کر پیسہ کمارا ہے رشوتیں لے رہا ہے اور اسی طرح شرابیں بیچ رہا ہے مثال کے طور پر اور خراب قسم کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ہے مال ہے بڑی عالی شان اس نے بنگلے کھڑے کر لیے ہیں تو یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو منع بھی کیا جائے کہ یار ایسے کوئی ساتھ نہیں رہنا چاہئے بچے خراب ہوں گے ارے جی چھوڑو کیونکہ فائدے مل رہے ہوتے ہیں وہ موں میں تھوڑا سا لقمیں دے دیتا ہے کچھ حرام کے جس سے موں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اور انسان ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے کہ اس کی صحبت کس قدر نقصان کا باعث بنتی ہے لیکن نہیں تو یہ اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ بری صحبت پر نگا رکھو اے سننے والے کہیں تمہیں ان لوگوں کے مال اور ان کے اولاد کی کسرت تمہیں تاجب میں مبتلا نہ کریں یعنی کیا مطلب کہ ان کو دیکھ کر تم یہ سمجھو کہ شاید اس پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے بہت بڑا یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یار اگر اللہ تعالی سے نراض ہوتا تو اس کو اتنی نعمتیں کیوں دیتا تو یہ کوئی قیدہ شرعیہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمت کی کسرت ہوگی اللہ تعالی اس سے ضرور راضی ہوگا کیونکہ دیکھیں آگے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو ان کو نعمت دی ہیں اس سے اللہ تعالی کے ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی دنیا میں ان پر ان نعمتوں کے ذریعے عذاب نازل فرمائے وہ عذاب کی صورت کیا ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرکشی سے کام لے رہا ہوتا ہے اور نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر عموماً وہ اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے اپنی گریفت کا خوف اس کے قلب سے نکل جاتا ہے وہ اخری معاملات کو دنیاوی معاملات پر قیاس کرتا ہے کہ یہاں پیسہ پھیکا کام ہو گیا یہاں پیسہ پھیکا لوگوں کو خرید لیا یہاں پیسہ پھیکا ناجائز کو جائز کروا لیا تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید آخرت میں بھی اسی طرح کچھ معاملات ہو جائیں گے اور میں بس اسی طرح کچھ شارٹ کٹ مارکن نکل جاؤں گا تو وہ آخرتی گریفت سے بے خوف ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو نراز ہو جاتے ہیں اور دشمن بن جاتے ہیں دشمنی پر اتراتے ہیں تو اس قسم کے لوگوں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ حقیقتا اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے اور یہ بس ایک اصول اگر ہم بنا لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ نعمعتوں کی فراوانی نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نہیں ہے بلکہ ایک عذاب ہے کیونکہ اس میں مشغولیت اسے توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دے گی اسے اپنا احتساب کی طرف نہیں آنے دے گی اسے مطلب اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کی طرف نہیں آنے دے گی اور ایسا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لئے اللہ کا ارادہ یہ ہے ان کو اتنی نعمتیں دینے کا تاکہ یہ اس میں مشغول رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی روحیں نکال لیں ان کا دم اس طرح نکل جائے کہ یہ حالت کفر پر ہو تو یہ تو خیر کافروں کے بارے میں ہے لیکن اسی سے ہم ایک نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو فاسق ہوتے ہیں فاضر ہوتے ہیں گندے کام کرنے والے ہوتے ہیں بری صحبتیں ہوتی ہیں ان کے پاس اچھی نعمتیں ہیں یہ تو ہمیں تاجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے نہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا ان پر کرم ہے سمجھ جائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ڈھیل دے رہا ہے اور اس ڈھیل دینے کے ساتھ ساتھ انہیں مجغول کر دیا ہے دنیا کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو دنیا بہت زیادہ دے دیتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ممن ایسا ہوتا ہے لیکن وہی میں نے ارز کیا کہ نافرمانی کے ساتھ اگر یہ بھی ہوا ہے جس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے کہ آپ صحابی بھی ہیں آپ قطعی جنتی ہیں کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارہ تھا آپ کو دنیا میں زبان سے آپ کا نام لے کر عطا فرمائی اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ کا فیصلہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو گئے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مال و مطع بہت زیادہ تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہتی مالدار صحابی تھے تو یہ نہیں ہے کہ مال اگر ہوگا تو ضرور برا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کی علامت ہے قائدہ شرعیہ یہی ہے فرما برداری کے ساتھ حلال مال کی کثرت یہ اللہ کی نعمت ہے اور نافرمانیوں اور گناہوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کی کثرت یہ ممن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے اس کو سمجھنا ہوگا اس پر مزید کلام کریں گے نیس پرگرام میں وَآخرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں